موسیقی موسیقی سلوات سارے سے مہارے سے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا بولو نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک اہلِ بید دشمنات اللہ انت پاک اہلِ بید دشمنات اللہ انت پاک سیدہ دشمنات اللہ انت پاک سیدہ دشمنات اللہ انت سارے بے شمارہ حسینیت شریفین دی مادیاں قاتلانت اللہ انت حسینیت شریفین دی مادیاں قاتلانت اللہ انت اکھی بند کر کے سر جھکا کے پاک سیدہ دی ذات بلند ترسلوہ اجازت ہے جی نوکر شروع کریے ایک گزارش ہے کہ جگہ کافی خالی ہے پیچھے بیٹھے ہو قدی میر بانی کرو تو احتسام نے تشریف لیا تو راجہ ماحول بانجے جی تکلیف نہ سمجھو جی نراز نہ ہو جو محسوس نہ کرو تو میر بانی کرو اتھیار اگے بھی آجو سلوات بھی پڑھ دیو اللہم میں دعا مانگ دا پہنچے سے بندی آگا آؤں دی کوشش کیتی ہے ایسے کوشش دا صدقہ پتر رسول اللہ نے جلدی اپنے روزتے بلالوے جیڑے بندے بھائی رہ گئے جب ہی ایک قدم بگی آجو سلوات پڑھ دیو اللہم صلی اللہ محمد بڑی گالے بھائی اٹھو اٹھے نہیں اٹھے بھائے کی یار آجو میر بانی کر دے کوئی زید ہے نہیں امام شہن دے زیادہ آرو میں تڑھیں جوتنگی دا نوکرہ میر بانی کرو ایسے بھائی جوانو تسی 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 تھوڑا کی آجو یار کتا آمان کر دے جو لو میلس اچھی ہو جی زرہ ماہول بانجے اللہ میرا علیہ دین ہے تکمیل دین ہے میرا علیہ دین ہے تکمیل دین ہے پھر کیسا مسئلہ جو ابھی حل نہیں ہوا اور اس کے بنا نماز مکمل ہے کس طرح جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوا مہربانی مہربانی جندر ہو جی مالک سلامت لکھا حدیر خم تے من کن تو مولا دا اعلان ہو گیا تے مولا علیہ نو تے پاک رسول اللہ مبارکہ دیتیا علیہ دے منن ناڑیاں بھی تے جڑے مولا علیہ نو نان من دے نہیں جی قالی جی انہم ہی مبارکہ بخن بخن لیکن جو تو مدینہ پہنچے تو انہم دی منافقت سامنے آگئی مولا علیہ دے گلے کرن لگ پے کمبر سلمان دا باوزن آپ کیا دے اللمہ بڑے گلے کردہ مولا علیہ دے جا گیا بھائی جا گیا بھائی مہربانی جی مہربانی بڑے گلے کردہ سرکار سلمان ٹو رہے اس لمحے دی بان آپ کیا دیں زبان کر کے وہ اپنی زبان بدلتے ہیں بندہ شیعہ ہوئے شیعہ دے گھر جمعہ ہوئے مادی جڑی چولی انوالی اللہ نصیب ہوئے ہوئی نہیں سکدہ میں سطر علی دی ولایت یا کھا تبندہ سامنے بھائی کو چپ کر جاوے سرکار سلمان ایدہ بازون آپ کے دن زبان کر کے وہ اپنی زبان بدلتے ہیں غدیر مان کے جو بھی بیان بدلتے ہیں علی ولی کے عدو تو علی نہ مانے گا ہو ماں خراب تو بچے کہاں بدلتے ہیں اے ہاتھ نہیں علی دے نہ ہو کرنا دے ہاتھ اچھے عمد بھائی حیدری بس دے رو اب آدھ رو ایک رو بھائی حرزو نامہ جی علی کا نام ملیتا ہوں جب تشہد میں توجہ اللہ کرو میں پاڑی سکا تو سونی سکو علی کا نام بذر کو علی کا نام ملیتا ہوں جب تشہد میں تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے صدقے جامع بھائی اس بندے دے جتین سلام جیسے بندے مصرہ سمجھے تھے بولے آئے علی کا نام ملیتا ہوں جب تشہد میں تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے اور ولی سے رکھے اداوت جو کبریہ کو جھکا اسی وجود پہ لانت نماز کرتی ہے یا علی تن کی سطح مہتاج نہ کرے سلوات ایک ہی پڑھو تو پڑھو اچھی آواز میں ہوگی عوض باللہ امین شیطان اللہین رلیم بسم اللہ رحمان رہیم قرآن دی ابتداد بلند سلوات امین شیطان اللہین رحمان رہیم امین اصلاة والسلام مغلا سید الانبیاء والمرسلین امین سورج چند ستاریاں دی اجاز ہے گروہ بھائی جناب نشاہ جی بندے کٹھی ہو کے سرکارے رسالت پناہ کھلا گیا پاک رسول اللہ دینے سرکار تو انہوں اتراز تھی نہیں یہ سننمہ موزن لے آندا ہے سرکار فرمائیو کمڑے ہوگیو لیا کے پوچھ دے پہیو پہلے پوچھ لوگو آ انہوں لے آندا جی تکیوں نمہ موزن کیوں لے آندا جی انہ کے سرکار جڑا گے موزن نے رانگ دا کالا ہے تے زبان چلوک نہ تے توجہ ہے جی جی ڈے بندے گال سمجھ کے گال دی وند کار لیندیو میں جملہ انہوں سنان لگا رانگ دا کالا ہے زبان اچھے لکنہ تے سرکارے سرکاری رسالت پناہ اینا دے پاس سوے کہتنے گھدیرے خوم تو پہلنا کی بائے چٹا ہویا یہ تے زبان ای دی ٹھیک آئی آج میرے بانی میرے بانی بزرکو پتران دی خیر ہو بجے میرے آندا مول پاچھے دے جی ماں حسین دی تو نورشان دے رنگ لائے ایک دیرے خوم تو پہلنا ہے دی زبان ٹھیک آئی تو رنگ دے چٹا ہی یہ ہونے نوی آگ دا مسئلہ بانگیا وہاں دن بادشاہ نراض نہ ہوئے اسہ ہونے لائے آندا ہے جی ڈے بھلی آکھے ہیں اسہ لائے آندا ہے سرکارے رسالت پناہ مسکرائے کے دن جی لائے آندا نے تے ازان دےنا لے جانے ازان دےنا لے دی مال کا جانے تھوڑا جا مزاج ملا ہوئے بھائی تھوڑا جا مزاج ملا ہوئے کائناتے بات سے فرمائے بلال میں نہیں پیادا اوہ پیادن توں ازان نہیں دینی میں نہیں پیادا اوہ پیادن سرکار تو ساتھ نہیں آکھیا نہیں میں نہیں آکھیا تیادہ فی ٹھیک ہے میں کنٹرول روم تے بہ جانہ میں سورج ہی نہیں چڑھن دیندہ زندہ بات بھائی زندہ بات بھائی میں کنٹرول روم تے بہ جانہ میں سورج نہیں چڑھنے دا سیدہ دے دروازے دیا ہے چوکر تے متھا رکھیا ہے تے رو رو کیا دا پیئے ایک ہی میں ہو سکتے مالک تو سیو وہ ازان میں بلال نہ دیما ہی توٹے سنو نو سلام ہے بھائی مالک تو سیو وہ ازان میں نہ دیما مغدومہ فرمائے فیضہ بین جاؤوے کھو دروازے تے کون پی رو دے آئین ڈی ٹھاک ہے بلال کیوں رو دا پیئے دا میں نظام تو رو کیا گیا میں ازان دیتی میں مر ویسا میں ازان دیتی میں مر ویسا فیضہ سینی ہوگا جا کے وٹی سین دسیے بلال پیاروں دیادہ پی میں ازان دیتی میں مر ویسا میری سین فرمائے فیضہ بین جا جا کے بلال اکھ میں محمد دیوں کے وعدہ کر کیا دی پہیا توں ازان دے سے دینہ چڑھ سی صدقے علی دے نہ اکنا تو صدقے آتھ نہیں ازان دے سے دینہ چڑھ سی ارادہ سیدہ اللہ دی رضا بن گیا آؤنا نمان جنہ دا ارادہ اللہ دی رضا بن گیا خالق فرمائے جبریل جی رب جلیل سورج چند ستاریاں دی تے جبریل چاکار ہڑتا لے آج کوئی نہیں پیدا ہو سکدا کسے مرنا نہیں فی الحالے خالق فرمائے آج رات نمو آخ تے نہیں دھمڑا اوہ بھا میں گزر ونیاں کہیں سالے کیوں جو دار زہرا تے روندہ بیٹھے جنو آدن لوگ بلال ہاتھ گھڑا کر گنا رہے دری میرے بانو جی رات رک گئی اچھا جی پھر پڑھ دینے سورج چند ستاریاں دی تے جبریل چاکار ہڑتا لے آج کوئی نہیں پیدا ہو سکدا کسے مرنا نہیں فی الحالے خالق فرمایا آج رات نمو آخ تے نہیں دھمڑا بھا میں گزر ونیاں کہیں سالے کیوں جو دار زہرا تے روندہ بیٹھے جنو آدن لوگ بلال آج رہے آج رہی آج رہی موسیقی موسیقی جی کی فرما دے پہتو شیفر موسیقی بھر ساری بھر ساری موسیقی بیدے میں تھوڑا ممبر کے کر لیے کر لیے اگر کرلو چاہو جی میرے بانی ٹھیک ہوگا میرے بانی جی میرے بانی جی اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد رات رک گئی تو وہ جو ہے نا جناب دی منظر نہ چاہیں منظر نہ چاہیں رات بندے سینگیں سینگیں اٹھے اور جب موزن لیاں دے انہوں نا او چٹا تے زبان او دی چنگی اوٹھ موزن ازان دے اس اکھا مڑیاں تتوں بیکھیا آسمان اللہ وہاں تے ٹائم ویکھن واسطے کڑیاں رکھی ہیں بلکہ کڑی دی فٹیق موگی فون اچھو ٹائم ویکھ لی دے پرانے باکتان چھتارے ویکھ کی دیا چٹیاں داڑی دیا لیں تو اسی ذرا تائید کر رہا ہے کھتیاں ویکھ کی دیا ترنگڑ ویکھ کی دیا اینا بچے ان کو نہیں پتا با ترنگڑ کے ننا کی رہے توان جڑے چٹیاں داڑی دیا لیں تو انہوں پتا ہے اچھو ٹائم ویکھیں تارے ویکھیں ہے کسے بندے کائنات دی نبز دے ہاتھ رکھ چڑھے صدقیہ تیرے سامین انو سلام جی جوانی راج مانے کسے بندے کائنات دی نبز دے ہاتھ رکھ چڑھے انہیں کھکی کریے پاک رسول کو پوچھے سرکار بار آئے سرکار رات رو گئی ہے قیامت نہیں ہے منہ لی کائنات دے بات چاہ اور میں کملے ہو کوئی بار ہمیں امام آگئے نہیں مولا رات کیوں رو گئی ہے سیدہ دے جیندے اندر عشق حقیقی ہوئے تے بھامے ہو من بھولے بھالے تھی سایاں نو منظور ویندن بھامے ہو من رگ دے کالے سیدہ دے آج رات تے کب زائے اوہ سہب شیدہ ہو فرمایا شاہ اللہ جبالے جے تیازان بلال نہ دے سیاج دیدہ چڑھان محالے ہاتھ کھڑا کر کے حیدہ دے آج رہو عباد رو ماہ حسین دی انکی سیدہ مہت آج نے کرے امام حسین بات چاہ دے بڑے خوب صورت زدہ رو پڑے کمال سنو دے پیو ماہ حسین دی تو انکی سیدہ مہت آج نے کرے اجازت ہے جی کسیدہ جناب انکہ سنا یہ ایک سلوات سارے سہبانو چیہ والنے پہنے کسیدہ پڑھنے لگاں او دے دو شیر نے فردی اول تے فردی سانی جمہ دے سنے ایک گال دی میں نے سمجھ نہیں آئی فردی اول تے فردی سانی جو گال دے سنے جدی میں نے سمجھ نہیں آئی کسیدہ دے پہلے شیر اچ او گال دے سنے جدی کمبر نو سمجھ نہیں آئی دوجہ شیر اچ او گال دے سنے جدی سلمان نو سمجھ نہیں آئی ایتھے کہ میں گال کار جمہ جدی ضروری ہے اللہ کریمِ علی کرم کر کے دس یہ ہے اللہ رحیمِ علی رحم کر کے دس یہ ہے اللہ رازقِ علی بندیاں ٹکر دے کے دس یہ ہے اللہ علی علی سجدہ کر کے دس یہ ہے مہربانی میرے کسیدہ پڑھن تو پہلے ایک گال جناب دے سینے چھو گے جڑی میں بات کرنے گا ایک گال دی میں نو سمجھ نہیں آئی شیر اچ او پڑھنے جدی کمبر نو سمجھ نہیں آئی اگلے شیر چھو پڑھنے جدی سلمان نو سمجھ نہیں آئی پڑھئیے کسیدہ اگلے آپ لا نویں سمجھ نہیں آئی یقی شكل سمجھ نہیں آئی مہربانی اگلے آپimeters آہ مہربانی سمجھ نہیں آیا ہے پانچ زبانوں جا سکیوے اللہ کو نے فرمایا ہے میں نو سمجھ نہیں آیا ہے سمجھ نہیں آیا ہے میں نو سمجھ نہیں آیا ہے بانچ زبانوں جا سکیوے بانچ زبانوں جا سکیوے اللہ کو نے فرمایا ہے میں نو سمجھ نہیں آیا ہے سرکار کمر کھل گئے ہیں بانچ زبانوں جا سکیوے شاید آواز جا زیادہ گونج دی وجہ تو سمجھ نہیں آئی اور پہ فرمادین میں نو سمجھ نہیں آیا ہے بانچ زبانوں دس کیوے زبان تو بغیر دس کیوے اللہ کن فرمایا ہے میں نو سمجھ نہیں آیا ہے ماشینف خدہ میربانی بائی مالک اللہ بارت جا سکیوے بات زبانوں چاہی مہ نہیں آیا ہے اللہ کون فرمایا ہے میں نو سمجھ نہیں آیا ہے اicser اپنا کو اپنا 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 گویوے ylہ ملکہ مائے کے مسئلہ کوئی گالہ من 가운데 سوجتی نہ سمجھائی من ہے سناؤ کہتا سنلا گیا ذکر ہے دردہ میں جدہ کردہ ہے میرے دل کو قرار ملتا ہے ذکر ہے دردہ میں جدہ کردہ میرے دل کو قرار میرا رہتا ہے ذکر ہے دردہ میں جدہ کردہ 咤iacہ سارچا بڑھ کے پھر وردگار ملتا ہے گاڑ کس روپ مچ سامایا ہے میں نو سمجھ نہیں آئے ذکر ہے دردہ میں جڈان کردہ میرے دل کو قرار ملدہ ہے میں خدا دی تلاش جد کی تھی مرتضی بار بار ملدہ ہے بڑھ کے پر وردگار ملدہ ہے کون کس روپ وچ سامایا ہے میں نو سمجھ نہیں آیا ہے میرے بانی بھائی سرکار سلمان کول چلے گئے ہیں باچے تُسی در سوڑی علی دی گال سمجھ نہ آئی ہو بھی اونا کیا من علی دی کی سے گال دی بھی سمجھ نہیں ہوں دی میں کہا باچے کی میں اونا کیا من کی میں سمجھ آئی ہو بھی نام محمد آتے نام اللہ سمجھتے علی دی یا محمد نو آبے تھے یا اللہ نو آبے لیکن کو گالت زنا دی جدہ سان لطف آجنا کے دستہ ضرورہ سرکار سلمانہ دین عبد سرورہ باد شامیرہ عبد بھی بے مثال ہے لوگو عبد سرور بادشاہ میرا او ولی دے ہی لال ہن سارے جیڑ سرور دیا لہن لوگو او ولی دے ہی لال ہن سارے جیڑ سرور دیا لہن لوگو او ولی دے ہی لال ہن سارے جیڑ سرور دیا لہن لوگو کر کے سجدہ خدا نظر آبے کر کے سجدہ خدا نظر آبے کر کے سجدہ خدا نظر آبے مرتضا کسنو سر جھکایا ہے میں نو سمجھ نہیں آیا ہے بے جی پھر آگ دے ماں ہاتھ نہ جوڑو نا ہاتھ نہ جوڑو لاکوار یاک دے ماں لاکوار یاک دے ماں ماں حسین دی رنگلاوی عبد سرور ہے بادشاہ میرا عبد بھی بے مثال ہے لوگو او ولی دے ہی لال ہن سارے جیڑ سرور دیا لہن لوگو کر کے سجدہ خدا نظر آبے کر کے سجدہ خدا نظر آبے مرتضا کسنو سر جھکایا ہے میں نو سمجھ نہیں آیا ہاں کیا کہنے جی تواری ہی جاتی ہوئے سیدہ تون سلامت رکھا جی توسے اجازت دیو ایک کسیدہ اردو زباندہ سنا جی ہے بزر کو پڑ دی ایک اردو زباندہ کسیدہ کسیدہ میں ایک نمیں اینگل تو نمیں زعویت پڑن لگا دو کسیدہ میں محرم اچنا میں پڑن نمیں اینگل تو یہ پھر تیسرا کسیدہ جا ہون پڑن لگا جڑے پہل نہ پڑے میں ایک تیاری تے کسیدہ پڑے مولا دے کرمنا سفر سرکار عباس دے بیٹے نے جناب محمد بن عباس کربلا دے وہ شہید نے بزہر سرکار دی اٹھارہ سال زندگی ہے علی اکبر تمہیں بزہر تین دن چھوٹے نے ٹھیک ہے انہ دا ظہور پڑے ہیں انہ دا حملہ پڑے ہیں انہ دا جوانی پڑی کسیدہ بقیدہ پڑے ہیں تو جا کسیدہ ہون پڑن لگا ایک کسیدہ واپسی کربلا تھے میرے کو پوچھے مو سنباس واپسی کربلا دا کسیدہ پڑن لگا ہے تکیڑی بیس تے پڑن لگا ہے بیس اس لیے ہے کوئی بندہ یہ توں اے تو اڈیس ملک چوں تو اڈیس شہر چوں تو اڈیس پنڈ چوں تو اڈیس گڑی چوں کوئی بھی بندہ ملک تو باہر ٹرجے تو او سال بعد اپنے مقصد اج کام یاب واپس آوے پھر اے بات و دیواستے باعث عزت ہے میرے بانی بے جنہ تامن کرتے باعث عزت ہے باعث فخر باعث شان ہے باعث مسرط ہے علیدی علیدی شام فتح کر کے تبیران دی جاتی ہے کہ اللہ نے تو سویخنیاں نے کیڑے اینگل تو محنت ہے جی ہاں ہاں محسوس ہو سی محنت ہے اوہ دا اوہ دا حقیقت نہ کتنا تعلق ہے مجاز نہیں حقیقت پڑھن لگا تو سویخنیاں اندر کی بات ہو رہی ہے تو شبیر فرمایا چلو اٹھو سارے کے استقبال کرئیے کون آ رہے ہیں جڑی گالی امام حسین بادشاہ کی تھی پڑھئیے کسی دا ہے سیدہ میری نسل کی محافظہ ہے جس کا دین کہہ رہا ہے لالیا ہے جس کا کر رہا حسین شکریہ ہے سیدہ اے ہاتھ سلامت رہن جی اے ہاتھ سلامت رہن جی کرنا اے ہاتھ سلامت رہن جڑے بندے محنت ہے بولیو بھائی توڑیوں جتیوں نے میرا سلام ہے مشکل بات ہے اٹھو اٹھو مطمن کار دیتا جی ایٹا سونا سنیا جی ایٹی سونی دادیتی نے میں صدقے جانوا ماں حسین دیر شند رنگلاوی شبیر فرمایا جا بھر آ میں تم دا سنجڑی مستور شام فتح کر کے آ رہی اسطان دی مالک ہے کیڑے مقام دی مالک ہے کیڑے شان دی مالک ہے جی میرے بات سے فرماو شبیر جا برد پاسے وے کیا دیں اس کی ذات پہ خدا کو اعتبار ہے یہ زمین پہ کبریاں کا اختیار ہے صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی جندن رو بھائی پتران دی جندگیو بھی نسلان دی خیر ہوئی چاچا ماں حسین دیر شند رنگلاوی اس کی ذات پہ خدا کو اعتبار ہے یہ زمین پہ کبریاں کا اختیار ہے اس کی ذات پہ خدا کو اعتبار ہے یہ زمین پہ کبریاں کا اختیار ہے یہ علی ملی کی ہے نمود بن گئی شام میں حسین کا وجود بن گئی یہ محمل اعتبار ہے یہ محمل اعتبار ہے یہ محمل اعتبار ہے یہ محمل اعتبار ہے شامی PredYA شام میں حسین دیرام Nagلاوی شیکھ اس کی ذات پہ خدا کو اعتبار ہے یہ زمین پہ کفریاں کا اکتیار ہے یہ علی والی کی ہے نموز برگئی شام میں حسین کا وجود برگئی جو زمین پر ہے فاطمہ کا موجزہ ہے سیدہ جتنے بیٹھے ہیں بھائی خطابت دا اصول ہے کہ بھائی جان شیر تو فوراں بعد جملہ وڈا نہیں آکھیدہ داد نہیں ہوندی یہاں بہت تھوڑی ہوندی میں اوہ دا فکر نہیں کرنے لگا تو دمیار سماعت بڑا کمالے میں جملہ کھنے لگا علی دھی علی دھی شبیر دے نور محال تے آئیے میر بھائی میر بھائی بھائی مغدومہ فرمائے حسین نور محال چو باہر نکل کے تو مبارک جھل شبیر نور محال چو باہر نکلیں کمر تک حسین باہر آیا ہوسلنہا جی ہوسلنہا جی میں چونکہ بات فضیل دی کرنے لگا تھوڑا جی ہوسلہ رکھ سوڑی تھوڑا جی ہوسلہ میر بھائی نوکر واستے دعا کرنے دعا کرنے نوکر واستے تو ساں بیکنے توڑے نوکرنے کیڑے اینگل تو بات کرنے لگے اور وہ دا حقیقت نہ کتنا تعلق ہے ہاں وہ دے فضیل نظر آوے کیونکہ علی دھی علی دھی شزید یاد دمون تے تماشا مار کیا ہیے ہاں 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 سارچاو بھائی میار بلند کرو چونکہ بات فضیل دی تھوڑا جی ہوسلہ رکھ سو بات کرنے لگا مغدومہ فرمائے حسین مبارک ہوئی میرمانی میرمانی سمجھ کے بولے سمجھ کے بولے سلامیں تونوں حسین مبارک ہوئی شبیر فرمائے میں جاؤں داتی ہاں لیکن وضاعت کر کے داس کیڑی گلدی مبارک ہے آلیہ سین شبیر دے پاس میں کیا دن مبارک ہوئی کر دیا پلند مصطفیٰ کے بخت کو قبر کر دیا حیلانتی کے دخت کو امام بارکہ نو امام بارکہ اس واسدیا کھی دیا امام حسین دا ذکر ہوندے اگر گال تیر زین چرائے گی میں مصطفیٰ پڑھا لگا بساکتا رہا تیرہا چویسی بھائی سارچامی تیوے کی میرے لے پاس کر دیا بلند مصطفیٰ کے بخت کو قبر کر دیا حیلانتی کے دخت کو کر دیا بلند مصطفیٰ کے بخت کو میار بلند کری تنو کر دی ستر وصول کری سب کا سب غرور خاک میں ملا دیا شام کو امام بارکہ بنا دیا جی ناو کرا ناو کرا ارشان دے راگ ہو نی ارشان دے راگ ہو نی ارشان دے راگ ہو نی نسلا دی خیر ہو بھی یہ ہاتھ کسے کمی دا مہت آج نہ ہو بھی سیدہ سلامت رہے شیر مکمل کر کے جناتی جوڑی پان سنا پائی کر دیا بلند مصطفیٰ کے بخت کو قبر کر دیا حیلانتی کے دخت کو سب کا سب غرور خاک میں ملا دیا شام کو امام بارکہ بنا دیا بارکہ بنا دیا میری گفتگو سے آ گیا تھا زلزلہ ہوں سیدہ نظم ہووے کسیدہ ہووے ربائی ہووے مستدس ہووے لطف نہیں ہوں دا جو نتیجے تو خالی ہووے اینجی گالے جی نتیجہ دے مانے لگا مخدمہ فرمایا جوڑا بندہ تھوڑی بہت ہی فرگردانی کر دو پتہ لگ سی میں حکیر کی پیدا مخدمہ فرمایا حسین ایک زبان آئی جس تیرے میرے پیوک اور بیعت منگی آئی پچھے رہا گیا جی ایک زبان ہے جس تیرے میرے پیوک بیعت منگی آئی پھر ایک زبان آئی جس تیرے بیعت منگی مخدمہ فرمایا حسین میں علیدہ پتر بن کے علیدہ بدلہ لیا ہے جاگی جاگی یہاں حسین دعواز تھی نتیجہ دے مانے لگا علیدہ پتر بن کے علیدہ بدلہ لیا ہے تیرا بھیراہ بن کے میں تیرا بھی بدلہ لیا ہے دوما پیو پتران دا اکٹھا سا جا بدلہ لیا ہے کتھے تو داد لے جانیے داد نہیں دینی سیداد اختیار تے تے پھر کن دادے سے آئی بیٹھے تو واہ واہ واستے بیٹھے تو سبحان اللہ واستے بیٹھے تو علیدیاں پتران داد دینے بیٹھے تو سیداد اختیار نو داد دین واسے سار جامی ترے کی میرے پاس ہے پیو پتران دا سا جا بدلہ لیا جے زبان تیرے پیو کلوں تے تیرے کل بیت منگی آئی آمد ساں او زبان دا مکیتا کی بیٹھے تو میں بدلہ کی میں لیا جو تھی بے زمیر بد گمان لائی ہو کٹکار حسین وہ زبان لائی ہو اے ہاتھ نہیں علید ناؤ کران دے سلامت رہ میں سلامت رہ میں ماں حسین دیرانگلاوی سنا بھائی جو تھی بے زمیر بد گمان لائی ہو کٹکار حسین وہ زبان لائی ہو لوگ اب کریں گے یاد یا سریت کو ہار میں بدل دیا ہے اس کی جیت کو آئی ہوں یزید کا میں کر کے خاتمہ ہوں سید واہہہہہہہ آہہہہہہہہ مانے دین ڈیو این ڈیو اگle دیکھ اور پڑھی دیکھ آمازے سلاما بس دے رو عباد رو میرا دل کردہ پہ آئے مجالس دے دن را دیئے کوئی آکھن دیگال نہیں جگر آتے سفر صاحب کو جی لیکن میرا دلے میں ایک بزرگاں دے کسی دیدہ شیر سنو ہوں پڑھ دی ہاں وچ مشکل دے پیری علی بل کوئی سہارا نہیں ہوں دے ہاں وچ مشکل دے پیری علی بل کوئی سہارا نہیں ہوں دے ہاں وچ مشکل دے پیری علی بل کوئی سہارا نہیں ہوں دے ہاں وچ مشکل دے پیری علی بل کوئی سہارا نہیں ہوں دے پنیا تے پارا تے چودان شیوان نبی یا دا گوزارا نہیں جیند رو بیر آپ نو مل نہیں ملو ماما تینکورا بدا گھر ڈکھلا ماتے سوزیا نواز ماما زورین دا بلو ماما ہاں جت رکھڑے آجو جنرہو بھئی اے میں نے پیادا ہے ترکڑے ہیں تیا میں نے پیادا ہے آمیل ماما یا علی والی تمہیں میرے مام کوشش پوری کرسا جی کوئی مسٹیک ہو جیو تو دی مافی چونکہ دن رات دے جیگرات نے سفر زور اے توڑی دو آوانا پڑیا جا رہا ہے ایتنا سفر ہی توڑی دو آوانا رہا ہے ورنہ انسانی تاکہ دے کام نہیں ہے توڑی جندگی ہے تینکورا بدا گھر ڈکھلا ماما رب نو ملو ماما بیٹھے و ٹور گیا ہو یا علی جوڑی جیوی تینکورا بدا گھر ڈکھلا ماما ترونجا چوک کیا کیا ہے ترونجا چوک ہے نشانہ شہر دیلی آٹھ بازار دے بابے ایک ساتھ والا درمالا ہے جتھے ظلمہ دا گرہ زردہ بے نشانہ شہر دے بابے آیا شہر دے بابے ایندہ ہے محول خرابے میں کھاڑ بالا رچ ڈین دی بھائیاں پہ پین دے نلوگ آیا شہر پتہ لگے کتنے بندیاں ہائی کیتی ہیں میں صدقے جاوہاں میں توڑے ہائی کرنے صدقے جاوہاں زرعہ بھی میں سے نہیں فرق پون لگا پتہ تو انہوں سارے انہوں ہے ایک گال دا من جواب دے دیو شبیر سات پتر کین دیتی ہیں بولو بولو میرے نال پنوے پتر تے رہب تے رہب تے زوجہ شبیر دا سلام کرنا آئین کوڑ دے رہن تو بادت ہے مولا اجازت ہے تر جاوہاں شبیر فرمایا امان میری حوالے رب دے اپنی اہلیاں آدھا جا علی دیدہ سلام کرے سارے ہیں ہائے نہیں کیتی تے دھی یلی دی ہیں جو رننی ہیں نا جو ساون دے بدلوس ہیں علاقہ کےڑے ہی بالباک ملک شام میری سینڈ فرمایا شام جی سینڈ علاقہ بالباک جی مخدوم سینڈ فرمایا تے میں دعا پی دنوں پہ ہی وین دیئے اپنے آن وطنہ تے او شاہ اللہ ہونی وطن نصیبیں امام سینڈ آواز تے آخری ستر سنی او پر خیال رکھیں امداد کریں جڑا میں کھیں چوتھی ستر سمجھیں چوتھی ستر سمجھیں چوتھی ستر سمجھیں صدقے جاما صدقے جاما کجھ کے دی جا تبلیغ گرے سے تبلیغ گرے سے بانے دیل دے پاک خاتھی بے اور روانہ لے سینڈ روکیا دیئے نا پتھر ماری مطا میں ہوا میں ہوا میرا حوشیا حال واہ بھائی واہ ایکو میرے پڑھن دا کمال ایتے تیرے اندر دا درد جائیں گے دیکھا جو نہیں جیناو کر مقدمہ فرمائے میں حکم دے کے آدھی پہیا آواز ہی سمجھا رہی نا سارے انجا میں حکم دے کے آدھی پہیا اپنے کسے رشتہ دارنو بھرانو نالیک ادرا دے ولے برکا پاکے ساری شام نچے کرلا کہ میں ہوا خاتش لکھیں شام دے کتنے چوکیں آئے ہمیں صدقے جاما آئے ہمیں صدقے جاما کتنے بازاریں کتنے دروازیں دور پہ یہ وطن تے آگی رہب نوا دے رہب نوا دیئے میں ملک شام دے بازار ویکھنیں رہ بیوی دے موگے ہاتھ را کیا دا جس ملک دا توں پینا لینی جنا بازاران دا توں نا پی لینی او تو شریف مرد نہیں لگ سکتا آئے ہمیں صدقے جاما آئے ہمیں صدقے جاما آئے ہمیں صدقے جاما مہتن کی میں لے جاما آدھ یہ توں جاتے باوین نا جامنو مخدومہ دا حکمیں آدھ بسم اللہ ساڑھی آئیستان قربان ساڑھی جان قربان ساڑھا مال قربان جن دلی لے جا آکھے تے میں چلا دی نی تین نی لے کے جنا میں خالہ دے پتر نونا لے کے جانے خالہ دے پتر نونا لے کے برکا پاک آدھ را دے ویلے پوری شام دا چکر لائے اس ایک جاتے بے گئی اپنے بھران وادی لیکھ ترون جا چوکن شام شہر دے ہوئے نی آٹھ بازار دے بابے ایک ساتھ والا دروازہ ہے جتھے ظلمہ دا گیر یہ ستھر سمجھے جتنے ازادار بیٹھے بھائی علی جی بسم اللہ چاچہ نسلان دی خیر ہو بھی یاد خات بند کریں آدھی نہیں خات بند نہ کریں ایک ستھر اور بھی لکھنے کیا لکھا دیے لیکھ توں ملک آدن دی وسدین بی بی تے تیرا آدل پیوں مشہورے ہے بھی شام دی نجس فیدال یا رکھی خالق اس توں دورے آدھی ہے تو ملک لیے تطہیر دی بی بی تطہیر دی بی بی تے لیا آبد پتار ہیورے روکی آدھیے پیل فرض جی شام چیاہوڑا پبی ہو بھی نال عباس بس بھائی زیادہ دیر نہیں سات آٹھ میں ٹھوڑ ستم پتر تے رہب کلہ آئے کوچ دن رہاں تو بادہ دے مولا اجازت تے تر جاوہاں شبی را دے نامے تو نفیدہ کاراوہاں سجاد جی بابا آنا رہب نفیدہ کاراویے آگے شبیر پچھے سجاد پچھے بھڑا رہب تے رہب دے ہاتھ چناکا دی مہار شجرات الوداہ تے مدینے دے درمیان آکے سسکیاں لے کے رہب رون لگ پی ہے شبیر مڑک دیٹھے سرکار فرمایا میں بھی جیندہ ہوں وہاں ہے تیری کریمی تو صدقے جاوہاں تے توں رو پا میں کیوں رونا ہے آدھے سرکار بادشاہ حسین علی دا پتریں تے تقدیر دا مالک میں تے جاننا نا تقدیر دا مالک جو چاہے کر سکنے جندگی موت تو قادریں مانگنا دعا شبیر فرمایا میرے جیندے مرندیاں باد دوائیں کیوں پیا مانگ دیا دیا دھوم پہ گئی ہے تُسی اکبر مو سیرے پان لگے ہو تُسی اکبر دی شادی کرن لگی ہو اکبر دی جانج چاڑن لگی ہو تے میرے مرندہ مقامیں بادشاہ فرمایا رہب تے نوں تے کیسے غلط دا سی ہے میں اکبر دی جانج مدینیوں نہیں چاڑنی کائنات دیکی مدہ جواب دی تا اس قدمہ تے ٹکر مار کدہ میں بہنہ لے کے اتھے آجاما میں بہنہ لے کے اتھے آجاما میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا شبیر فرمایا اچھا قدمہ چبہ کروندہ پی آئی نا این شبیر جھکی آئی بعضوں نے آپ کے رہب مکھڑا کیتے آپ نے یہ بانال اکھی صاف کیتے ہیں رہب دیا اکھی صاف کر کے شبیر ایتھ بہت سا دیتے ہیں رہب جی تو انہاں دل کر پی آئی تے جی تو وہاں کھیں تے میں اکبر دی جانج تیرے گھر کیا بات ہے اسو بندے دی بجا بندہ سطر سمجھ تیرہ میں بسم اللہ کرا اکبر دی جانج تیرے گھر نہ لے ہیں ادھے مولا تیرے لاکھ احسان تیرے کروڑا سان مولا میں نے بتا ہی میں رونے تو سمبن جانے باتشاہ تیرے جدہ نہ کوئی امیرے نہ کو رہی سے عمرہ روسادیاں مقصود تبیتہ ہوں دیگن میں نے اپنا مزاد داس میں تاڑے واسطے مولا کی لے کر کھا تاڑے پتران دیا پگاں تاڑے پتران دیا پوشاکاں تاڑے پتران دیا اباماں تاڑے پتران دیا سہرے تاڑے پتران دیا گاننے ستر میں آکھنی تاہائیں تنوں کرنی چاہے دی جسے یا کنکی لے کر کھاں شبیرہ دیا ہارشا ہے آپ نے مرضی دی بنا میرے کلو پوچھنا ہے تا چوی چادرہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ دین دے پردے سلامتوں نے میں بسم اللہ کرام بسم اللہ بہنا نسیب ہوں میں جی میں صدقے جا مرے کلو پوچھ دیا ہے تا چوی چادرہ قدما تی ہاتھ لیا چوہی ہزار چادرنا کھانتے بڑا ماں تیری جتی دا صدقہ میں علاقے دا رئیساں میرے جیڈا رئیس اب میری علاقے جبورج کونی کائنات دے بادشاہ فرمایا بس چوہی چادرنا دے رکھی باقی انتظام تیری مرضی دے مولا تاریخ دے سو سرکارف ملک اکاٹھ ہجری بارہ ربی لول جمعہ دا روز ڈیگر دا ٹائم اکبر دی جان جے تیرے گھر ہو سی اٹھ ہی آئیں آدھا مولا تیرے لکھ حسان تیرے کروڑ حسان اجازت بادشاہ فرمایا مان میری حوالے رب دے ٹرپی ایک یا دو اکڑ دے فاصلے تے گیا ہے تین میں دس سن لگا جو شبیر دا پتر سجاد گیڈا کری میں سرکار امام شہین بادشاہ دین سجاد اے رہب نو رہب کر کے بلانے نہیں بابا کی میں چاچا کر گئے میرے پڑھنچ فرق ہے تیرے سمجھنچ نہیں میں سمجھاش ہونے نہیں سکیا رہب نو رہب نہیں بابا کی میں چاچا کر گئے میرے سامنے سادمہ شبیر دے سامنے سجاد رہب نو سادمہ رہا چاچا رہب دے جیو بسم اللہ سجاد میرے سامنے سادمہ رہا چاچا رہب دے جیو بسم اللہ سجاد ستو ہی اکل تے سجاد گوڑ نہیں آیا شبیر دے قدمہ ٹکر مار کے دے من بار بار بولن دے اس گالیچ کوئی رازے شبیر فرمایا بالکل رازے میرے پتر دا لہجا نوٹ کارمتے کسے منزل تے سجاد تنو آواز مارے اینج نہ ہوگے تو نہ سنیا مرحبا 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 بھائی کہ آپ آتے دیں گے پردے سلامتوں نے جائیں گے دیکھا جن شا اللہ اپنے گا مجھ کا دیائی نہ کریں بسم اللہ جی چیٹی چیٹی داری اللہ ہر مندے تے نگاہ ہے بھائی میری ماں حسین دی رنگ لہوی کسے منزل تے مدے تنو سجاد آواز مارے اینج نہ ہوگے تو میرے پتر دا آواز نہ سنجانے آدے بات چاہیں جی کمی ہو سکدے سرکار میں رتی بدل جان دیں گے اجازت بادشاہ فرمایا آمان میری حوالے رابد ماتمیوں آگے وطن تے دو جملے میکھنے ایک جملہ میکھنے ایک تو سانکھنے پتہ ہے تو نسارین ماتمی زیادہ رہاں بدل گیا رتی بدل گے زمانے واسپ یا رہب بول پتہ جو ہی تے بول دانا میرے نام واسپ یا رہب اجڑ گیا شبیر اکبر دی پوپی اکبر دی جانج لے کے شبیر دی مقتلے چاہیے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے مصحب دی آشد لوگ بیٹھے بی بی آدھی میں نے اپنی پساند دا سمیتن کی آکی رہاں شبیر آدھے میں نے سردار جنت آکی رہاں میں نے سلطان مدینہ آکی رہاں میں نے جبریل دے پر آتے سمنال آکی رہاں میں نے نواب کربلا آکی رہاں شیعہ میانی اللہ جیسے نواب کربلا دینا میں بین بھی رہا دے سینے تے جھن بھائی میری نواب بندیاں بہنے این جھون دیئے مہرم دا چانچڑی ہے شیئرہ محرم اکبر دی پوپی اکبر دی جانج لے کے ٹور پئی او دی اس انتظام کرانے شروع کر دیتے لوگاں نواد ہیں کارڈ بنواؤ تے میرے رشتہ داران دوستان ہیں بابا نو کارڈ لکھوا کارڈ اس لکھے ایسے باران ربی لول دی دیگر جڑا میرے رشتہ دار میرے گھر نہ ہویا میرا جیون مرن ختم ہو دینا میرا پتر مار جائے تُسی نہ ہو میں جیون مرن نہ مقاسا اوہ میں صدقی ہو پا ماں اوہ میں صدقی ہو پا ماں لیکن جڑا بندہ باران ربی لول دی دیگر میرے گھر نہ آیا اوہ میرا ککھ نہیں لگ دا اوہ میرا ککھ آوے ہے ضرور توڑا بڑا کام ہو سی تو انہوں نہیں پتا جان جو دی میرے گھر پہ ہوں دی جیدی شکل محمد بانگو میں نالے محمد ہی زیارت کار نالے محمد ہی زیارت کار لوی ہے آئے میں صدقی جاما بی بی نو آدھا آ مولا فرمایا سی چادران لے آویے ٹوڑ پہ بی بی نو نال لے کے بزار آیا ہے چاوی چادران ایک گاٹھ چپنن گیا ہر ستر ہر بندی آلی نہیں ہوں دی تریجی پوشت بھی چو میں امام مسیندہ زاکران ملک سادر درکر نہ لے دا میں شاگیر دا در جات بلند ہوں زاکر تنویر باسمنڈی باول دی میں بیٹا ہوں امام مسیندہ واسطے میں جان دا چونکہ زاداران دی جتنی دا نو کر رہا بارہ چودہ سال ہوگا نے ڈیوٹی دین دیا ہر بندہ بھائی ہر ستر تنی رو سکتا کوئی بندہ ظلم سون کے روندہ ہے کوئی بندہ تماشے سون کے روندہ ہے کوئی نیزے کو برچی کوئی بندے وہ چیندھ بھی بیٹھے ہوں دن تھوڑے ہوں دن لیکن بیٹھے ہوں دن جڑے عدب دی ستر سون کے روندن ہاں جڑے عدب دی ستر سون کے روندن میں جملہ توڑے واسطے پر آخر لگا چو چادران ایک گاٹھ چپنیا چادر چپنیا انہوں نے قیمت دیتی رہب نے رہب قیمت دیکھیں انجر کر کے چان لگے بیوی ہاتھیں ہاتھرہ کے دینا چاویں زینب نے منصوب ہو گیا اسے بندے دی جتی نو میرا سلام جس بندے ایسا ترتہائی کیتی ہے جب سمجھے انہوں سلام ہے جی میں نوکران مرحبا جی نوکران میں توڑا جی میں توڑا نوکران جی میں توڑی حائد سدکت جمعا ہاتھنا لامی چادران علی دینا دینا منصوب ہو گیا اے دی اہلیہ چادرہ نہ پیئے ہیں چاکٹور پی گھارہ آگئی نوکرن وعدہ ہیں بزارچ کلینہ بچھاؤ کلینہ ہوتے پھول بچھاؤ یہ کو تماشاہتے ہیں نہیں ذکر دیزدی قسم میں رحیصہ دی ملے سرگو دیز جملے تے ہو گئی جیسے ہکے نہ بزارچ کلینہ تے کلینہ ہوتے پھول بچھاؤں نا کیا بزارچ کلینہ تے کلینہ ہوتے پھول کیوں بچھاندہ پیئے ہیں لوگ آسن خراب کرسن کسے منزل تے دا پیر ریت یہ آگیا میری خدمت چھ پرکاس دو تے پڑھنیاں سبیلہ لواو دو تے پڑھنیاں سبیلہ ایک مہینہ پہلا لگ گئیاں ماتمی زدہ رہا ہوں رشتہ دار اونلا پہ کناتاں لگ گئیاں انتظام مکمل ہونلا پہ ربیلہ والدہ چانچاڑ پہ بیوین وعدہ تمہیں کو انتظام کی تے پہلا کمرہ کھولی ہے پہلے کمرہ دی خوشبو جنن دی حوان چمدی پہ اگلہ کمرہ سرکار اکبر دا اگلہ سرکار کاسم دا اگلہ اونو محمد دا اگلہ مسند خوب صورت ترین مسند ہمیں صدق جامع کون باسی یہ تے حسین باسی اگل پردہ تے بے بہا پردہ اگل جی تے ہون کھڑائیں اکھ باندھ کر لے کسے شہنو ہاتھ نہ لامی یہ تے علی دیا نوہ یہ تے علی دیا دیا باسن پترہ نوہ دے میرے قریب ہو لیلہ دا چاند آجاوے ہاتھ نہیں ملانا زمین تے لیڑ جانا ہے لیلہ دا چاند ساڑھے سینے تے پیر رکھے لانگا یارہ تے بارہ ربی لیول دی درمینی رات نوکرانو آدھے مسلح پاؤ نوکرانی آدھے مسلح پاؤ پترہ آدھے مسلح پاؤ نوہ آدھے مسلح پاؤ مسلح پاؤ آدھے کرو عبادت آپ مسلح پائے ہیں بیوی مسلح پائے ہیں ماتمیوں عبادت 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 رات دے کسے ہچ سچ رہب جزوجہ دی اکھ مسلح پہ لگ گئی تڑپ کے اٹھے کو خواب جو ڈٹھے تے تڑپ کے اٹھے ماتمیوں رہب دے کول آکے تے مودہ ماتم شروع کی تیس پہلی واری موتہ ہتھ ماریس دو جی واری تری جی واری چوتھ جی واری رہ بہتناب کیا دے بادشک نہیں کر دی پہیئے یا خوشی دیا سو تہاں نوہ نہیں بتا کال لیلہ دے چاند دی جانج ساڑے گھر پھیوں دی تمہیں ماتم بھی کر دیئے بادشک نہیں آسا یا خوشی دیا سو روکیا دی نہیں ریب میں لوٹی ڈٹھئے ایک جانج نو پاؤں دی جڑا سدھیاں خواب بچالے پائے بن رے کسدے کری تھے یاری کری تھے یاری ہائے اورے تیوتے کوئی گانیاں سیریاں والے روکیا دیئے مزدور ڈٹھی جے دا ہاتھ پاسے شرما نہیں نا شرما نہیں اوپی رون دیئے کھول کے والے این خواب کنو معلوم ہوں دے اکبر داولان محالے ماں تم یاد ہاؤسلہ کارا دیا ہاؤسلہ میرے تو نہیں پھیاندہ میں نے خواب آیا تبید سا بول ام ملتا نہ لیا موہ دا ماں تم گھر کے ریب دو جا دیا میں جانج نو پاؤں دے کول چھے مہد آئے مسد کے آئے مسد کے جہندے گالے بیچ لگ گیا تیرے اوپی چھے میاں دے میرے آدھی ڈٹھیے آدھی چھوٹی جائی ہم شیرے جڑی آدھی پہیے نمار ابڑا تیر میں ہمیں اجڑی داویر آدھے نہ گھبرا نہ گھبرا کائنات بدل سکتیے شبیر دی گال نہیں بدل سکتی مرحبا مرحبا نہ گھبرا نہ گھبرا کائنات بدل سکتیے حسین دا وعدہ نہیں بدل سکتا اوہ ساکھی آئے نا کال اکبر دی جائیں ساڑے گھاروں سی نہ رو نہ رو حسلہ کار رات میں زدہ رہا ہوں زوجہ نہ حسلہ دی تیس نوکران نوکرانیا پتران نومن حسلہ دی تیس آدھے نہ گھبرا کال دی گرد ہے ٹیمیں کال دی گرد ہے ٹیم جان جو سی زمین آسمان آسمان زمین ہو سکتا ہے اکبر دی پیو دی گال نہیں بدل سکتی رات گزر گئی باران ربی لول دا دن چڑی آئے آئے ہوں میں صدقے جانوہ آئے ہوں میں صدقے جانوہ ازاداروں صبح ہوئی پیشی ہوئی دوپا ہوئی ڈی گردہ ٹیمیں دلو ہون بار آدھے دی رہا یوسف پڑھ دا جا بتا کہ میرے قرآن پڑھن دی آواز ہون دی روے سمجھے جان جو کوئی نہیں آئی قرآن پڑھن دی آواز بند ہوگی سمجھے بار آتا آگئی ہے چھاتے بھئی ٹھے حکل سرکار سجاد دی بھئی سارے یاد رکھے جو میں سجاد رہب نو بلان دی رہب کر کے نا آہ میں صدقے جانوہ یہ سطر سمجھے بھائی آزاداروں آگئے چھاتے کھولے اس قرآن سورہ یوسف دی پہلی آئیت پڑھی یکای اکبادار چویلانو یا پتھر مارو بھاگی آگین چار سال دی مسومہ پیود سانگ ہلا کیا دی بابا پڑھ قرآن میری ماں چھان پھئیا آزاداروں شپیر قرآن شروع کی تر ہے باپنا قرآن بند کی تل ہے نوکرہ دین مبارکو بھی جان جا گئی آد ہے جان جن نہیں آئی کوئی شریف جڑ گئی آئے پوترہ نو نہ لیے سنوکرہ نو نہ لیے رامنگ دان دے رہ دے وہ میں کاری وے کھا ماتمی شمار نو آد ہے آج دی رات سار میں نو دے آدھے کیا کر سیں آدھے اکبار دا بابا اکبار دی بارات لے کے لگاؤں دے اے رو بنا لیو آدھے سار قرآن پڑ سی شبیر راضی تھی سی آدھے کلہ سار نہیں ہے کافلہ نالے جس جا کہ کافلہ نالے رہے باد میں نو تھے سار چاہی دے اے کافلہ میں کی کرنا ہے شیمرہ دہتے ہیں نہیں پتہ ایسے کافلے چھیک چار سال دی بچیے جتھے ہو نہ جاوے نہیں مہندہ تے جے اے ٹور جائے تے پیچھو آدھے کلی رہ گئی آوے میرے اکبر دہ بابا آدھے کلی رہ گئی آوے میرے اسگر دہ بابا آدھے اے کافلہ نالے آدھے آمن دے ساٹھ ہزار زمانت آدھے جلدی کار ساٹھ ہزار زیر زمانت پتہ نوہ دے جھولی چپا سار لہاں تے میری جھولی چپا مات مینا زادہ سار لہاں کے اس طریقے نال جھولی چپا ساتر میں اکھڑ لگا جو میں سمجھا سکیا سار لہاں کے جھولی چپا آلے سے ٹور پی آئے شپیر دے سار نوہ مات میں ستری کنال چایے سر رو رو کی آدھا پی آئے شکل تا ڈٹھی ہوئیے آلہ جانے میرے سنیاں نچ کیوں نہیں پیوں دی آدھے میں نو ربے حسین دی کس میں باغیے جو قرآن نئی پڑ دے سار مدھلون دہ جھولی بے چھے کہ دیا نوہ دے میرے پچھون دیا جو آپنی گلی دے موڑتی آئے آدھے ماتھا کہ دی رہاں بھول جاوے گھنڈ ملا کیا دے کہ دیا بیمار گھڑیاں دو متھا چا کیا دے جی او چاچا آئے میں صدقے جا ماں آئے میں صدقے جا ماں جی چاچا رے دو متھا میں دی بارت لگیا رو کیا دے میں تیرہ باشا اللہ تو سجاد نہ ہوئے تیرا لہجا میرے سجاد نال میں اندر لانگا اندر لانگا میں بھی سملا کر آ دے اندر لانگا اندر لانگا ان سارے جلدی دن آل دوڑے اپنی اہلیا کھڑا دے او جڑے کہ دیا انہ جاؤں نہ کھڑ پوچھ کس سے شاید دل توڑ پہ یہ رہیب دی دو جاؤں مخدومہ دے کھڑا کہ دی کہ دن بی بی آ دیا سارا جاگا کھے تونیا آئے میں صدقے جا ماں آئے میں صدقے جا ماں سارا جاگا کھے اچھا مایاں میں نہیں آ دی مایاں کسے شاید دے لوں نے کسے شاید دے طبیعتوں نے تے بس دیا دا گھارے اس گھار نو آم گھار نہ سمجھیا ہے اے علمانے عباس دے نو کر دا گھارے بی بی غازی دے سار دے پاسے وے کیا دی کی جواب دے ماں میں نو آ دیا میں غازی دی مریدنیاں بی بی آ دی عباس مریدنے دے گھار میں آ گیاں ہاں میر آ دی کسے شاید دے لوں نے ایک میں تھے سترہ کھاں جڑے ماں تمیز دار بیٹھے اینڈ ہاتھ پانے کے سامنے بے گئی مجھو ماں فرمائیں کیوں بے گئی کچھ منگن لگی ہیں میرے مولا فرمان دیا نے کہہ دی ہیں دی دعا جلد مستجاب مانگ دعا شاید اکبر دا بابا اکبر دی برات خیریت نہ لیاوے بی بی آ دی خیریت دات میں تنی نہیں آ دی اے ضرورہ دی اکبر دا بابا اکبر دی برات لے کے آ جاسی ہے جے جان جا گئی میں نے کہا دے سے جو مانگ سے بی بی آ دی جے توں آنکھے میں ویر نو رو ماں آ دی کتنے مارے گین بی بی آ دی میرے نو مارے گین رو چی اوان نہ رو کے اندی جورت تے نو رو کے بی بی آ دی مینو بیرادہ سار مانگا دے سار میری سیندہ ماتمیوں میری سیندہ سامنے اندی شپیر دا سارا ہے بیرادہ سار آنہ لاک دی وے حسین بین رو لگیا آ دی نانا چا اکبر دے پیجڑ مات بیٹھے اکبر دے پیو دا نائے ہور نا چا بی بی آ دی آئے بے گازی دا ویر آئے بے حسین امیر دا ویر آ دی نانا چا او دی آدھیاں دا نا چا بی بی آ دی آئے بے کبرا دا بابا اجڑی سگرہ اسنو بہا یار اسنو بہا آئے بے سگرہ دا بابا آزادارو میں کیا دی چلدی کروں دی بین دا نا چا آمنہ اور گھول پائے گئے نا سین فرمایا زمین تبہ میرے گالے چبہی با اے زمین تبہ کیا گالے چبہی با اے نا رنیے میری سین رو کیا دی آئے میں سینب دا بیر آ دی ہیں سین ہے سین تُو سا زینب ہو جے تُو سا زینب ہو تھی اکبر دی جانج گن گئی ہے جے تُو سا زینب ہو اکبر دی جانج بی بی آ دی اے تُو را دی دی رہیے جانج دا آم اے اکبر کوہایایا ماتم کردہ نا ماتم کردہ ماتم یا دی سین تُو سا زینب ہو او اکبر ہے اکبر دی ماں تے مر گئی ہو سی بی بی آ دی بدوانا مانگا آم اے اوچھنے پنرد جڑی اٹھ دی تے کدی با دی ماتم کردہ ماتم کردہ ماتم کردہ اکبر دے نا جہ نے اٹھ دی تے کدی بانا اے 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 جانج جی نے میرے اکبر دے اے جانج ان انئی اے اکبر دے اے اے مختم مگد ہمانا بچی کونے جا جا کے پوچھ رائے کریب ہاک آ اے تھے بچی تیرا ناااا Account بی بی آ دی ہے سکینہ آدھی دسا تیرے کنچو خون کیوں ہے اے تیرے روک سارے تھے نیلے تھے پیلے دا کے نا رنیا حسین دی دی روکی آدھی اے علی اکبر دی جاگی آمینو شمار تمہ چے مارے آئی علی ماتم حسین دا